محترم سامین و حضرات اب آپ دکن کی ایک بزرگ حصی کے اقوالِ ذرین سے مستفید ہوں گے وہ ہیں رہبرِ شریعت حدیع طریقت محدثِ دکن حضرت علامہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صحاب طبلہ قادری نقشبندی مجددی علیہ الرحمہ و رزبان کے مبارک ارشاداتِ آلیہ آپ کے فیضان سے نہ صرف دکن کی سرزمین بلکہ افطائے عالم میں کروں کی تعداد میں تعلیبان حق مستفید ہوتے رہے ہیں اور آج بھی آپ کی آخری خواب کا موقعہ مصری گنج حیدرباد دکن مرضِ خلایخ خاص و عام ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد سعلا آلہی و صحبہ ارزلہ صلواتکا عبد معلوماتکا بارک سلی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ آلہی و صحبہ ارزلہ صلواتکا عبد معلوماتکا بارک سلی اللہم حضرات میری بزارش یہ ہے کہ رمضان میں مبارک تشریف لائے بھی اور تڑے بھی اور یہ ایسے مبارک زمانہ تھا جس نے ہر شخص کے دل میں ایک نیکی کا خیال آتا تھا مبارک زمانہ ایسا اب ختم ہو رہا ہے اب یہ جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ کے سامنے کچھ ہزائر رمضان شریف کے دیان کیا جائے تو کیا فائدہ ہو وہ گارہ مہنے کے بعد کرا کے کام آئیں گے تو میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کروں جو آپ کے گئے گارہ مہنے تک کام دیتی رہے میرا یہ خیال ہے اگر کہ رمضان مبارک آخر دعانہ ہے یہ کچھ بداخلیلت ہونا چاہیے تھا مگر اب بہتانی ہے اب میں یہ چاہتا ہوں آپ در غور سے سمارات فرمائے لیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کو کلے اب بجائے اس کے میں آپ کو ایسی کوئی چیز سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس کو خیال میں رکھیں تو آپ کو گیارہ مہنے تک وہ چیز کام دے صاحبوں غور فرماؤ وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی غالباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں وہ یہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے آزاب درست رہتے رہے جب وہ بگڑتا ہے تو سارے آزاب بگڑ جاتے رہے یہ حدیث کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس سے مراد کیا ہے وہ ٹکڑے گوشت سے ٹکڑے سے دن مراد ہے دن جب نیک ہوتا ہے تو سب آزاب سے نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں اگر دن برا ہو گیا تو سب آزاب سے برے کام ظاہر ہوتے ہیں یہ دن پر جو کچھ ہے تو ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے جو اچھا ہو گیا تو نیک کام ظاہر ہوتا ہے برا ہو گیا تو یہ برے کام ظاہر ہوتا ہے دنیا میں سارے اللہ کی مخنوقات میں دن سے زیادہ کوئی شریف چیز نہیں ہے میرے دوستوں اسی وقت سے دل فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ ایک ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موٹی رہتے ہیں ربانی صندوق چاہے اس میں رحمانی موٹی رہتے ہیں اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وریف میں رشاعت فرمائے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ دل کے طرف روزانہ اللہ تعالیٰ تین سو ساٹھ مرتبہ نظر ڈالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وریف میں رحمانی موٹی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تین سو ساٹھ مرتبہ دل کے پر نظر ڈالتا ہے ایسی اجنب کی چیز ہے یہ میرے دوستوں دنیا میں آپ جس کو جو بولتے ہیں وہ دل کے سبق سے بولتے ہیں اگر کسی کو آپ زاہد کہتے ہیں تو وہ انسان ظاہد نہیں ہے بلکہ اس کا دل سبق چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا ہے اس راستے اس کو ظاہد بولتے ہیں اگر کسی کو عاشق بولتے ہیں آپ تو اسی بات سے کہ سبق دل نے اس کے ایسی محبت بھری ہوئی ہے جس کے سبق سے اس کو عاشق کہتے ہیں اگر اقاب ہوتا ہے تو دن پر ہی ہوتا ہے اگر خطاب محبت کا ہوتا ہے تو دن سے ہی ہوتا ہے شعید بھی ہے تو دن ہی ہے شقید بھی ہے تو دن ہی ہے اس راستے میں آج سے عرض کروں دن کی کچھ فضیلت اسی راستے دعا کر دا ہوں آمدرہ غورت سے سما کرنا ہے اب اس کے باب گزارش یہ ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کعالیٰ جسم کو دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ تعلق جو ایسا ہے جسم کا دل سے جہاں جسم سے آپ کو نیک کام کرے تو دل میں نور آتا ہے اگر جسم سے آپ کو گناہ یا بنا کام کرے تو دل میں سیاہی آتی ہے تو تعلق ہی ایسا ہے جسم کو دل سے جو آپ نیک کام کرے تو نورانیت آتی ہے گناہ اور بنا کام کرے تو دل میں سیاہی و تعلی کی آتی ہے اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلب کے معنی کیا ہے قلب کے معنی ہے اُلَٹ پُلَٹ ہونے کے ہے قلب کے معنی ہے اُلَٹ پُلَٹ ہونے کے تو اس کا انکام تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایسا شریف مخلوق اللہ کی مخلوق میں عزیب و غریب مخلوق ہے مگر یہ عہد ہے اس نے کہ اُلَٹ پُلَٹ ہوتے رہتا ہے اس نے یہ ستتی ہے اسی وقت اس کا نام قلب رکھے ہیں اُلَٹ پُلَٹ ہوتے رہتا ہے اور یہ قلب کیا ہے دل جو ہے وہ انسان کے روح کے اور نفس کے جیچ میں ہے کبھی نفس کے طرف ہو جاتا ہے کبھی روح کے طرف ہوتا ہے اگر روح کے طرف ہو گیا دل تو خرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اگر نفس کے طرف اگر روح کے طرف ہو گیا تو خرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اگر نفس کے طرف ہو گیا تو شیطان سے بہتر ہو جاتا ہے اس نے یہ صفت ہے پلٹ پلٹ ہونے کی جس کے طرف ہو گیا وہی صفت افتیار کرتا روح کے طرف ہو گیا تو ترشتوں سے بڑھ جاتا نفس کے طرف ہو گیا تو شیطان سے بطر ہو جاتا ہے تو اس وقت سے اب میں آپ کو یہ سمدھانا چاہتا ہوں کہ دل میں گناہوں سے کیا ہوتا کیا ہے دل میں دل میں ہوتا یہ ہے پہلے میں آپ کو یہ سمدھا پندس ہوئے اب یہ چھت ہے چھت کیا سفید بھک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں سفید ہے یہ یا چونہ لگا دیجئے تو اس کا دھوان نکل کر تھت جاتا ہے جاننے کے بعد پہلے پہلے تو آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی مگر چند روز ایک دس پندرہ دن اگر چونہ بیسے چندلتا رہے وہاں تو سارا چھت آپ کا کالا ہو جائے گا یہ نمونا ہے جرکہ بھی سمجھئے کہ گناہوں کے سبق سے کچھ سیاہی چڑپی ہے جرپت گناہوں کے سبق سے سیاہی جرپت چڑپی ہے مگر شروع شروع سے آپ سمجھ نہیں سکتے مگر بڑھتے بڑھتے جب بڑھ جاتی ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے دل جب کالا ہو گیا تو اس کو غین بولتا ہے عربی نے اور جمعہ اردو نے زنگ ہے یعنی اس کو دل پر زنگ آیا بولتا ہے جب دل آپ پر کالا ہو جاتا ہے گناہوں کے سبق سے تو اس کو زنگ آیا بولتا ہے اس سے ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے ابھی اصلاح کی امید رہتی ہے اب اس کے واسطے دہترین نصفہ کیا ہے زنگ جل کا دور کرنے کے واسطے دہترین نصفہ یہ ہے روزے اور قرآن یہ دو چیزیں اس کے جل کو سیاہیز کو دور کرنے والے یہ زنگ کو جل کے دور کرنے کے واسطے کیمیاں ہیں دہترین چیزیں ہیں اسی واسطے رمضان میں روزے جی رکھے گئے اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ روزے سے یا قرآن پڑھنے سننے سے دل کی سیاہیز دور ہو جاتی ہے دل کی سیاہیز دور ہو جاتی ہے نیا اس کے فضل سے اس کو یہ زنگ دور ہو جاتا ہے مگر بات یہ ہے یہ سیاہیز بڑھتے بڑھتے جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب اس کی سیاہیز کا انتہا دردہ ہوتا ہے جو اس وقت اصلاح کی قبولیت مقابلیت میں رہتی ہے اور انیت بہت کم ہے اس کے اصلاح کی ہوتی ہے جنو کی دلیلی حالت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر مہر ہو جاتی ہے حکم اللہ اور جو آرہ قرآن میں یہی معنی ہے اس کے یہ ضرورتی حالت بگٹو ہے بگٹو ہے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس پر مہر ہو جاتی ہے مہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے توفشنس بند ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی حالت ہے جب یہ نغبت مہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے